ایک طرف شیخ مجیب الرحمن اور عمران خان اور دوسری طرف خوشگوار ہوا کا جھونکہ حامد میر کے بیان نے حلچل مچا دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ آج فاقی وزیر اطاولہ تارڈ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت سی باتیں ہوئیں لیکن انہوں نے اس عمر پر بہت افسوس اور تشویش کا اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کو شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے اور موجودہ دوزر چوبیس کے پاکستان کی صورتحال کو انیس سو اکتر کے پاکستان کی صورتحال سے تشبیح دی جا رہی ہے حامد میر نے کہا کہ اطا تارڈ کی پریس کانفرنس کے چند گھینٹوں بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوئی جس میں دو وفاقی وزراء وزیر داخلہ اور وزیر طوانائی وزیر اعلی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ کیا وفاقی حکومت یا وفاقی کبینہ ایک پیچ پر ہے حامد میر نے مزید کہا کہ اگر وفاقی کبینہ ایک پیچ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو وفاقی وزراء کے ساتھ جو علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکہ ہے کیونکہ سیاسی کشیدگی کے بعد محول میں یہ ایک خوشگوار سرپرائز ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کل دوبارہ پھر کشیدگی شروع ہو جائے